آج میں بہت بڑا ایک اعلان یا بیان دینے والا ہو اور وہ بیان غصے کی وجہ سے نہیں ہے آج میری زبان میں غصہ نہیں نفرت نہیں بلکہ انتہائی احترام سے اور پیار سے اور وہ دے رہا ہوں میں اپنے آرمی چیف آسم منیر صاحب کو جو میری بہادر افواج کا آرمی چیف ہے جنرل صاحب ایک راستہ وہ ہے جو باجوہ اور اس کے خواریوں نے اختیار کیا میرا ملک تباہ کیا آپ کا ملک تباہ کیا آپ کو جب ملا تو تباہ حال ملک ملا اور اس باجوہ اور اس کے خواریوں پر پورا پاکستان اور بیرون ملک پاکستانی لانت بہج رہے ہیں ان کا پیچھا کر رہے ہیں کوئی میری ماں اور بیٹی ایسی نہیں ہوگی جو سر ننگے کر کے ان کو بدوار نہ دے رہی ہوگی آسم باجوہ صاحب زندگی کے اندر آسم منیر صاحب معاف کرنا زندگی کے اندر اس نے بڑا عوضہ اس نے بڑا رتبہ اور خاص کر پاکستانی افواج کارمی چیف کسی غیرت مند بچ کسی غیرت مند ماں بیٹے کو یہ رتبہ نصیب ہوتا ہے آج میں اپنے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ بائیس کروڑ لوگوں کے لیے اور میرے قیمتی ملک پاکستان کے لیے ارز کر رہا ہوں انفرادی طور پر میں نے کسی سے یہ پوچھا نہیں میں نے اپنے کپتان سے بھی یہ بات نہیں کی اس لیے انفرادی طور پر یہ ارز کر رہا ہوں کہ خدارہ اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں آپ کے اردگر جو بیٹے ہوئے ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں باجوہ نے جو سکرپٹ دی ہے اس سے میرا ملک نہیں چلے گا ہاں اگر آزم سواتی کو ان ایجنسیوں کے گھنڈے جو تیرہ اکتوبر کو آئے تھے گولی مار کر مقصود کرنا اور اس سے اگر میرا ملک چل سکتا ہے تو بسم اللہ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں اگر میرے کپتان کو مارنا مقصود ہے تو بسم اللہ لیکن ملک ہم دونوں کے مرنے سے بھی نہیں بچ سکے گا اس لیے کہ ہم نے عرشت شریف کو مرتا دیکھا مبید پیرزادہ کو ملک سے جاتے دیکھا سابر شاکر کو جاتے دیکھا اور یہاں گئی میڈیا کے لوگوں کے کپڑے نکلتے ہوئے دیکھیں ملک کو بچانے کا وہ طریقہ مکمل طور پر غلط ہے ملک کو بچانے دیکھا ہے ملک کو بچانے دیکھا ہے